موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلین ام آباد محترم ناظرین دنیاوی الجھنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ جب اُلَج جاتے ہیں تو زبان غلط الفاظ نکالنا شروع کر دیتی ہے اللہ میں مر گیا ہوتا اللہ تم مجھے اٹھا لے یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا خاص کر کے اس معاملے میں خواتین حضرات زیادہ تیزی سے کام لیتی ہیں یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا اس سے پلے مجھے اٹھا لے اسے بھی کیوں اٹھایا میں یہ کر لوں گی میں وہ کر لوں گی تو یہ سب کیا ہے یہ سب الفاظ ناشکری کے الفاظ ہے موت کی تمنا کرنا اسلام میں منع ہے موت کی تمنا نہ کرے موت کی دعا نہ کرے اگر آدمی مصیبت میں مبتلا ہے پریشانی میں مبتلا ہے بیچینی میں مبتلا ہے ایسی گھڑی میں اگر کوئی شخص مانگنا چاہے تو کیا مانگے دعا کرنا چاہے تو کیا دعا کرے ایک حدیث صرف نمائی کرتی ہے حدیث بخار شریف کی حدیث ہے روی حدیث دیسا کے پتا چلا حیاتہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنین احدكم الموت منذر تمہیں کا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کس کی وجہ سے منذر دنیاوی پریشانیوں میں پریشان ہو کر کے موت کی تمنا نہ کرے دنیا کی بیچینیوں میں بیچین ہو کر کے موت کی تمنا نہ کرے دنیا کی حادثات سے پریشان ہو کر کے گھبرا کر کے موت کی تمنا نہ کرے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مطلب ناظرین مثال کے طور پر ہم نے موت کی تمنا کیا دنیا کی مصیبتیں دنیا کی پریشانیوں ہم سے برداشت نہیں اور ہمارے عمال بہتر نہیں ہے موت کے بعد جو مراہل ہوں گے اور خطرناک مراہل ہوں گے دنیا کی مصیبتوں سے کئی گنا زیادہ مصیبتوں کا سامنا جو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کر کے جانے والے ہوں گے ان کو کرنا پڑے گا خدا نہ خواستہ موت کی تمنا کرنے ہیں والے جو لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے موت کی تمنا کرتے ہیں موت کے بعد کی زندگی ان کی اچھی نیر تو وہاں کیا کریں گے وہاں تو موت نہیں آنی ہے اس لئے شہر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کی بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو حدیث دنیاوی مصیبتوں سے منذور دنیاوی مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے موت کی تمنا نہ کریں آدمی پریشان ہے آدمی بے چین ہے بے قرار ہے ایسے موقع پر آدمی کیا دعا کرے دعا یہ کرے اللہم احینی ما کانت الحیاتو خیرن لی وتوفنی اذا کانت الوفا تو خیرن لی یہ دعا کرے کیا مطلب اللہم احینی ما کانت الحیاتو خیرن لی پرودگارہ جب تک دنیا میں میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ بہتر ہے یعنی آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے جب تک کہ دنیا میں میں زندہ رہوں زندہ رہتے ہوئے آخرت کی کمائی ہو سکے آخرت کی بھلائی کو میں سمیٹ سکوں تب تک مجھے دنیا میں زندہ رکھ وتوفنی اذا کانت الوفا تو خیرن لی پرودگارہ جب مرنا میرے لئے بہتر ہو جب مرنا میرے لئے اچھا ہو جب وہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے خاص کر کے آخرت میں کامیابی کے لئے جب مرنا میرے لئے اچھا ہو تو پرودگارہ تو اس وقت مجھے موت دے دے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لہٰذا موت کی تمنا نہ کرے دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر کے موت کی دعا نہ کرے موت کا سوال نہ کرے بلکہ دعا کرے کہ جب تک اخروی لحاظ سے دنیا میں میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب تک اخروی لحاظ سے آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے مرنا میرے لئے بہتر ہو تو پرودگارہ تو مجھے موت دے دے تو مہترین ناظرین آپ نے دیکھا کتنی پیاری حدیث اور کس قدر اہم معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں لہٰذا اگر آپ بھی موت کی تمنا کرتے ہیں اگر آپ بھی دنیا کی پریشانیوں میں پریشان ہیں موت اللہ سے مانگتے ہیں نہیں موت کی تمنا نہ کریں موت نہ مانگیں دنیای مسئیبتوں کا مقابلہ کریں صبر کریں اور اس گھاڑی میں اگر مانگنا ہی دعا ہی کرنی ہے یہی دعا کے پرودگارہ ہم پریشان ہیں بے چین ہیں بے قرار ہیں پرودگارہ جب تک دنیا میں ہمارے لئے بھلائی کے معاملہ ہو تو مجھے دنیا میں اچھا رکھ موت جب میرے لئے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی مسئیبتوں کا سامنا صبر سے کرنے کے توفیق عطا فرما اور دنیا کی مسئیبتوں سے زیادہ آخرت کی مسئیبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے فکر لیے ہوئے جندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی